حدیث بھی دیکھ لیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بیٹا وہ اولاد باپ کی قسمت میں ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے اس کو آج سائنٹیفک ایمپلیمنٹیشن آپ کریں تو کیا آتا ہے کہ اگر ایکس پرم آرہا ہے اگر میل کی طرف سے ایکس پرم عورت کے پاس جاتا ہے تو کیا ہوگا بیٹی اگر وائس پرم فرٹلائز کرتا ہے تو بیٹا یہ ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہے اور جو کہ آج سے کئی سال پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بتا دیا ہم نے کیا کرنا ہے میڈیکل سائنس کیا کرتی ہے کہ آپ کو اگر آپ کے اندر آپ میں آپ کے میل سپرم وائس پرم کے اندر کچھ ایبنومیلٹی ہے کہ وہ ریس میں اچھا نہیں چل سکتے کہ وائے کے ایکس کے برابر نہیں ہیں ایکس سے کمزور ہیں تو ہم ان کا ٹریٹمنٹ کریں گے ان کے وائے جرسوموں کو ٹریٹ کریں گے تاکہ وہ ایکس سپرم سے زیادہ تیز ہو کر زیادہ جلدی آگے دوڑ میں جائیں اور فرٹلائز کرنے کی ایبیلٹی رکھیں نمبر دو اگر ایسا پاسیبل نہیں ہے ایک اور طریقہ کیا کر کیا ہے کہ آپ ایکس کو اور وائے سپرم کو دونوں کو سیپریٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس طریقے کو سپرم سارٹنگ کہتے ہیں ہم اس میں ایکس سپرم کو سیپریٹ کر لیتے ہیں وائے کو سیپریٹ کر لیتے ہیں اگر کوئی بیٹے کی خواہش رکھتا ہو تو اس میں صرف وائے سپرم کے جو پیلٹ ہوتے ہیں وہ عورت کے رحم میں شفٹ کر دیے جاتے ہیں اس سے بھی آگے کچھ طریقہ کار ہیں جو کہ ابھی بہت ریسنٹ ہیں جس کے بارے میں ابھی ریسرچ ہے لیکن ہم نے پاکستان میں اس کو یہاں پہ شروع کیا ہے بہت سارے ایسے لوگ جن کی چار بیٹیاں ہیں وہ فری آف کاسٹ ہماری ریسرچ میں شامل ہو سکتے ہیں اگر وہ افورڈ نہیں کرتے ہیں ہم ان کی بقاعدہ ان کو سکروٹنائز کریں گے دیکھیں گے انویسٹیگیٹ کریں گے کہ کہاں پہ پرابلم ہے اگر وہ افورڈ نہیں کرتے تو ان کو فری آف کاسٹ اس پروگرام میں لیا جائے گا اور یہ نائیٹی سیون پرسنٹ سکسس ریٹ کے ساتھ یہ جو میں تیسرا طریقہ کار بتا رہی ہوں آپ کو اس کی آویلیبلیٹی پاکستان میں ہماری سینٹر میں موجود ہے اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ آپ فی میل کے اندر ایک ایسا بائی لوجیکل اور کیمیکل فیلٹر لگا دیں گے کہ اس فیلٹر کے اندر وائی سپرم ہی صرف پاس کر سکے گا ایکس پرم پاس نہیں کر سکتا کیونکہ ایکس جو ہے وہ تھوڑا سا سائز میں بڑا ہوتا ہے ایکس پرم وائی سپرم زیادہ تھن ہے اس کا اور یہ جو بائی لوجیکل فیلٹر ہوگا یہ تیلر میڈ ہوگا اقارڈنگ تو دیٹ سیمن فنکشنز تیسٹ اند سیمن انیلیسس اچھا مطلب بیسیکلی ایک آسان لفظوں میں کہیں تو ہم ایک فیلٹر پیپر لگا دیتے ہوں جو اس چیز کی ضرورت ہو صرف وہ یوز ہو سکتا ہے باقی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ ایک کالر ہے حلال اسلام علیکم سوال سوال جی کالران کہاں سے بات کر رہی ہیں سوال پوچھے گا سیرش میری اچھے پاس مسکراجی ہو چکے ہیں اس پر ٹی وی تو نہیں ہے لیکن میں نے ابھی فان تلائی ڈاٹر سائبہ کی باتی سنی ہے تو مجھے کسی نے یہ نمبر دیا تو اسٹکار کریں میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ میرے پاس سارے مسکراجی ہو چکے ہیں پاس چیزی جائے پاس ڈی ایم سی پی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اس کی کو ٹریٹمنٹ ہے بیٹی ہے اچھے پاس بلکل آپ کا ٹریٹمنٹ ہے ہمیں کچھ آپ کی انویسٹیگیشنز چاہیے ہمیں کچھ ٹیسٹ چاہیے وہ میں آپ کو اگر آپ مجھے ایمیل پر اپنا نام نام تو ہم نوٹ کر رہے ہیں ساریش ان کے ٹیل فون نمبر ہم لوگ ان کو سپیشلی کانٹیکٹ بھی کریں گے انویسٹیگیشنز ان کی منگوائیں گے اور انشاءاللہ ان کے قردنگ لی ان کو ڈیل کیا جائے گا ٹھیک ہے ساریش آپ اپنا پیز نمبر چھوڑ دیجئے اور انشاءاللہ they'll get back to you اچھا جی مانم ہم کہہ رہے تھے کہ ایک ہم filtered effects use کر سکنے اچھا یہ جو آپ نے کہا free of cost ہے ان لوگوں کے لیے جو afford نہیں کر سکتے ویسے اس کی cost کتنی ہے اس وقت یہ پاکستان میں میں سمجھتی ہوں کہ breaking news ہے کہ اتنی کم cost میں بھی لوگوں کو it will cost round about one and half lakh ٹھیک ہے only مطلب پر procedure one and a half lakh رکھتے ہیں اور جو لوگ جو لوگ sorry جو لوگ اگر affording class نہیں ہے اور ان کا total free of cost جن کا آ رہا ہے ان کو صرف 30,000 کی کچھ medication ہے جو ہماری kit کے الاوہ ہوں گی وہ انہیں خود سے لانی پڑیں گی ٹھیک ہے انہیں لانی پڑیں گی باقی ان کا جو procedure ہے one lakh 20,000 of cost اور جو آپ کے پروگرام سے آج select ہو گئے ٹھیک ہے یا ہم کچھ ایسا ان کے لیے میری طرف سے آپ پانچ لوگوں کو جو بھی اس میں gender selection کے لیے ہو جائیں ان لوگوں کو میری طرف سے ہمارے سینٹر کی طرف سے that will be free gift اگر وہ دو بیٹیاں ان کی پہلے ہیں ایک اور اس کے اوپر مزید بات کریں گے مجھے پاس وقت وقت آ رہا ہے بریک ہم نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم پروسیجر کرواتو لیتے ہیں لیکن ہر پروسیجر کا آؤٹکم نہیں آتا بہت سارے اس طرح ہوتے ہیں میڈیکلی بھی آپ ٹریٹمنٹ دیکھیں بلڈ پریسٹر کی اکثر آپ دوائیاں لیتے ہیں آپ کو بی پی کنٹرول نہیں ہوتا شگر کی دوائیاں لیتے ہیں شگر کنٹرول نہیں ہوتی تو ان دوائیوں سے کتنی ایفیکٹیو ہیں اور کتنی اثر ہوتا ہے اس کی بارے میں ہم مزید بات کریں گے ایک بریک سے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا Welcome back ہم بات کرے ہیں infertility اور gender selection کے حوالے سے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں آپ ہمیں call کر سکتے ہیں 0514-865-653 پہ 0514-865-654 پہ مارے ساتھ رہے ہیں Hello Assalamualaikum Dr. میں نے یہ کہنا تھا کہ میری age 42 ہے اور میری شادی کو پانچ سال ہو گئے تو ابھی تک pregnant نہیں ہوئی اچھا آپ کا نام کیا ہے رومائلا 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 Dr. میں نے بہت امیزنگ offer دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کا email address پلیز اس کے نیچے trace کر لیں اور دیکھ لیں اور اپنی details ان کو email کردیں یا call کردیں ان کے center پہ تو انشاءاللہ they'll get back to you اور وہ آپ کو help کریں گے ایک اور call ہے Assalamualaikum 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 جی کورنر کہاں سے بات کریں میں عمران سعید بات کر رہا ہوں راول بندی سی جی عمران صاحب میکنی میرا software engineer اور ڈاکسر سبگر کو میری سپیشل ڈاکسر بولنے کے لئے پون کی بیٹیاں ہیں تو انہوں نے بہت اس پہ ایفرٹ بھی کی تھی اور بہت زیادہ انہوں نے منس کی تھی ہمارا کیس بھی کافی کمپلیکٹ تھا میں بھی کداشتہ بگر تھوڑا سا یاد آرہ جی بالکل مجھے یاد آگیا ہاں جی جی وہ ارشیہ کیس تا ارشیہ کی ٹوین بچے بڑا مسئلہ ہوتا ہے زندی میں ماشاءاللہ ہاتھ کافی شفاہ ہے شیئی ارشی ارشی میرے ارشی بیٹیاں دیگر رہا ہوں کہ لوگ ان سے فائدہ ہوں ان کے کلینک پر شیئی 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 اگل خاص باع Cambridge خاصídہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہم جنر kes کرتے ہیں اس کی کتنے ۔ کتنی پسی بلیٹی حال جاتا ہے یا اس میں فیلیر کے چانسز بھی ہیں دیکھیں میں ابھی تک آپ کو بتاؤں کہ جو infertility اور اکسی کا treatment تھا نا اس میں تو بہت کم success rate ہے دیکھیں ہم نے highest success rate is 42% اور جو کہ بہت زیادہ ہے لیکن gender selection میں الحمدللہ بہت اچھا success rate ہے even we claim 97.4% success rate in gender selection یعنی اگر اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم نے آپ کو gender selection کا treatment دیا ہے اور آپ میں کوئی infertility کا کوئی element نہیں ہے تو جس gender کے لیے ہم نے آپ کو treat کیا ہے اور اگر آپ نے conceive کر لیا ہے تو 97.4% دیکھیں میں honor کہہ رہی ہوں کہ اب وہ result جو ہے وہ کی آئے گا باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی اچھا مادم ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہا رہی تھی کہ جس دیگر آپ نے شروع میں کہا کہ ہمارے معاشر میں بیٹوں کی حافظ ہے i think پورے subcontinent کی جو ایک chain ہے وہاں پہ بیٹوں کو بہت زیادہ appreciate کیا جاتا ہے ایک perfection دیکھی جاتی ہے ملنس کے ساتھ وہ خاتون جن کے بہت سارے بیٹے ہوتے ہیں ان کو بہت خوش قسمت سمجھا جاتا ہے ہمارے بڑے بزرگ بھی شاید یہ وہی ہیں کہ آپ کو کیا جائے ہیں کہ آپ کے میں ایک دعای دے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں اللہ تمہیں ایک اچھی نیک کو لا دے وہ کہتے ہیں اللہ تمہیں نیک سا بیٹا دے ہیں تو آپ کی بیلنس ہم کیسے مانتین کر سکتے ہیں کہ اگر ہم جنڈر سیلیکشن تو پھر جو افورڈبل کپل ہے ہر کوئی آ کے وہ کرے گا پھر تو بیٹیں کام ہو جائیں گے thank you very much آپ نے یہ سوال پوچھا میں کب سے دعا کر رہیتی کہ آپ ہم صاحب کا جواب دیتے ہیں ہم ایک اللہ علیہ السلام علیکم مالی کنس جی کالر کانسے بات کر رہی ہے ہلو میں نے دکٹر ساتھ سے بات کر رہی ہے جی جی پس کیجئے میں فردانہ نامی بات کر رہی ہوں اومد تو بیانی سال میں ساتھیں فرادہ پر ساتھیں بجی نہیں ہے اچھا اومد کچھ مسئلہ بھی ہے میرا ایسا ہے ساتھ بہت چکا ہوئے اور پکی پریشان دیتی ہوں تو اگر پہلے لیے کچھ یہ کر سکتے ہیں تو نیکی ہوگی ان کی چھیک ہے فرزانہ صاحبہ پلیز اپنا نام اور نمبر جو ہیں وہ آف ایر دے دیجئے ریکارڈ کروا دیجئے تو they'll get back to you انشاءاللہ آپ کی help کریں گے انشاءاللہ جی مادم جو لوگ کے حوالے سے آپ آت کریں گے اچھلی جو میرے ٹیچر ہیں پروفیسرز ہے وہ میں ابھی آپ کو ہم لوگ بریک میں بات کر رہے تھے کہ وہ ان کا کافی عمر کا حصہ جو ہے وہ چرچ میں گزر ہے اور وہ ان لاؤ اور وہ آپ کے معاشرے میں کوئی بگاڑ نہ پیدا ہو ایسی چیزوں کے بارے میں he's quite concerned ہم لوگوں نے ہمارا ایک انڈرالوجی انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کا ایک لاؤ ہے جس کے اوپر جو بھی پیشنٹ ہمارے پاس جانڈر سیلیکشن کے لیے آتا ہے ہم اس کو پہلے فارم دیتے ہیں اس لاؤ کے اکارڈنگلی اگر آپ کی پہلے دو بیٹیاں نہیں ہیں تو you can not attain this facility آپ کو یہ facility gender selection کی آفر ہی تب کی جا سکتی ہے جب آپ کے پاس دو بیٹیاں ہیں ایک اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اس لاؤ کی modification کیسے کریں گے اس لاؤ کی modification میں چاند ایک چیزیں ہیں جو میں آج لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ خواتین جن کی وہ کپل جن کا پہلے ایک بیٹی ہے ان کو بھی ہم کیسے آفر کر سکتے ہیں number one کہ ان کی جو male partner یا female partner میں کوئی ایسا problem ہے کہ وہ زیادہ عرصے تک fertile نہیں رہ سکتے number two اگر female کی age جو ہے وہ 35 سے زیادہ ہے اور ان کے پاس صرف ایک بیٹی ہے ان کا fertility life span is very low تو ان میں بھی ہم offer کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ cancer اور malignancy treatment لے رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں میں آپ کو پتا ہے ovarian reserve ان کو ایسی raise ملتی ہیں کہ even ovarian failure بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں میں بھی ہم جلدی اس law کے against بھی ہم جا کے ان کی help کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ medical disorder ایسا ہے female کے اندر کو وہ بچے زیادہ نہیں پیدا کر سکتی ابھی اس کا fertility life span بہت کم ہے تو ان لوگوں میں بھی ہم ایک بیٹی کے بعد اس کو modify کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگ ہم سے please contact نہ کریں جن کی دو بیٹیاں نہیں ہیں کیونکہ ہم لوگ we are sorry کہ we cannot offer this very strict law i think ہونے چاہیے strict laws ہونے چاہیے کیونکہ ایک community کو بہتر آپ کے laws اور regulation ہی بناتے ہیں ہمارے ساتھ ایک caller سلام علیکم السلام اسلام کورنر کہاں سے بات کر رہے ہیں شفیق بات کر رہا ہوں بھاولپور سے جی شفیق صاحب پلیز سوال پوچھے گا جی میں نے میڈام سے یہ پوچھنا ہی کہ میں نے یہاں سے میڈام دو تین سال ہوئی شارج کو ہو گئے ہیں تو میں نے یہاں سے ٹیٹمنٹ لی تھی بھاولپر سے ٹھیک ہے کچھ سپونس کاؤنٹ لیس تھے ٹھیک ہے لیکن اب انہوں نے جو ٹریٹمنٹ مجھے دی اس سے میرے سارے سپونس کاؤنٹ نہیں لگے اب انہوں نے سارے اپنی ٹریٹمنٹ کا دیمارہ اور سیون منس میں مسلسل پنٹینو کرتا رہا لیکن ابھی تک میرے سپونس کاؤنٹ زیرو سے اوپر ہوئی نہیں تو پہلے میرے ٹھیک تھا حساب لیکن اب میں دستاب ہوں زینے تور پہ بھی اور ایسے بھی ٹھیک ہے تو میڈام سے جاہیے چاہیے تھا کوئی اپنین اس بارے میں یا میڈام کے کلینک آئی ڈریس وغیرہ بار بار آپ چلائیں ٹھیک ہے شفیق صاحب ہمارے ساتھ رہے گا ہم اس کے بارے میں بات کریں گے دوسرا آپ میڈام کا ای میل اڈریس اور نمبر نوٹ کرلیجے اور اپنی ڈیٹیلز ای میل انہیں کرتیجے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے ہلا اسلام علیکم فالک اسلام جی کالر کا ہاں سے بات کر رہی ہے میں اسلام علیکم سے نائلہ بات کر رہی ہوں جی نائلہ پلیس سوال پوچھے گا جی میں نے دکٹر سے پوچھنا ہے کہ میں نے ساتھ میں ایک کفہ کنسیل کیا چار سال ہونے والی ہے لیکن اس کے بعد سے بہت میڈیسنز کھائیں لیکن کچھ فارک نہیں پڑا تو فولیکل کا ایشو آ رہا ہے تو کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے نوٹ صاحب سے یہ پوچھنا تھا ٹھیک ہے تینک یو سو مچ نائلہ جی مادم جی بلکل فولیکل کے ایشوز جو ہیں نا یہ ہمارے سیلف کریٹیڈ ایشوز ہیں زیادہ ترخواتین کے سب سے بڑی بات ہماری ڈائٹ نمبر ٹو ہمارا سٹریس میں سمجھتی ہوں کہ فیمیل انفرٹیلٹی جو ہے نا وہ عورت کو برباد نہیں کر سکتی جتنا کہ فیمیل خود کو اپنے آپ کو برباد کرتی ہیں وجہ کیا ہوتی ہے دیکھیں کیسا ویشت سرکل ہے کہ آپ کی آپ شادی ہوئی ہمارے معاشرے میں اس کے بعد کیا ہوا کہ مہینے بعد اس اسرال والوں نے پوچھنا چھو کر دیا کہ گوڈ نیوز گوڈ نیوز آج میں آپ کے ریفرنس سے یہ بھی کہتی ہوں خدا کے لیے جن کی شادی ہوئی ہے انہیں اتنا سٹریس نہ دیں کہ وہ ایک ماہ کے بعد ہی آپ کو گوڈ نیوز سنا دیں ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں until unless six months نہ گزر جائیں اچھا پھر اس کے بعد آپ کا کیا ہے کہ اگر آپ کا پرابلم ہو گیا ہے تو بہت ساری فیمیل ہماری یہ جو ہوا کی بیٹی ہے نا اس کو بہت شوق ہے جو بھی پرابلم ہے وہ اپنے اوپر لینے کا ٹھیک ہے گلٹی فیلنگ فورا کہ شاید میری وجہ ہے میں کئی دفعہ پیشنٹ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہتی ہیں جی ڈاک سابا میرا میاں بلکل ٹھیک ہے میں کہتی ہوںcrowd آپ کو ٹھیک ہے آپ کیظارے بہت شاہیے چیز ہیں جو آپ نیکیڈ آئے سے نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو میکرو لیول پہ دیکھنے پڑتے ہیں آج میرا آخری میسیج یہ ہے کہ پلیز اپنے بیٹے اور بیٹیاں پیدا کرنے سے پہلے بیٹے کے چکر میں بہت ساری بیٹیاں پیدا کرنے سے پہلے پلیز آپ لوگ ہمارے سے کانٹیکٹ کریں اپنی فیملی کو پلان کریں پاکستان کے جو حالات خراب ہو رہے ہیں کہ آج کیا کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا یہ پاپولیشن ایکسپلوئین جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دو بیٹے لینے ہیں پہلا بیٹا پیدا کرنے میں چھ بیٹیاں ہوگی پھر بیٹی ملانے کے چکروں میں بارہ بیٹیاں ہوگی تو پلیز فر گوڈ سیکھ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں اگر آپ افورڈ نہیں کرتے آپ ہماری کسی چین میں آجیں ریسرچ میں شامل ہو جائیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ فری آف کاسٹ بھی آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے جب آپ کی ترن آئے گی ٹھیک ہے تینکیو سو مچ مادم it was lovely having you here it was a pleasure having you here آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پرگرام دیکھا ایک جو امپورٹنٹ بات ہے ہر شوکینٹ پہ ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جسا مادم نے کہا کہ آپ نہ کریں میرا میسیج یہ ہے کہ بیٹیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مادم جو ہیں بہت انسپائرنگ خاتون ہے جو کہ مجھے لگتا ہے اور ماشاءاللہ اس لیول پہ انہوں نے بہت کچھ اکومپلش کیا ہے اور آج آپ کے مسئلے جو ہیں وہی حل کر رہی ہیں اور شاید میں بھی تھوڑی بہت اکومپلشت ہوں تو ہم لڑکیاں ہی ہیں ہم بھی کسی کی بیٹیاں ہیں ہمیں وہ کینو ہے جس کی وجہ سے ہم اس لیول تک مہنچیں تو اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں وہ آپ کے لیے بیٹوں سے بڑھ کے شاید کام کریں گی وہ آپ کا نام جو ہے ایک بیٹے سے شاید بڑھ کے روشن کر سکتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں کہ کوشش کہنے ٹنشن کم لیں خوش رہیں مسکراتے رہیں نوے فیصد بیماری آپ کی ایسی ہی چلی جائیں گی جو بھی مسئلہ ہو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں کسی اچھا انسان جو سے کنسرنٹ ہے اس سے مشورہ لیں ادھر ادھر نہ بھاگے اور لوگوں کی باتیں نہ سنیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی